اسلام علیکم ایڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے جی آئی ٹی کی لاشٹ ڈیزیز کے بارے میں جو کہ ہے ایمیسس ایمیسس کو سمپل ورڈز میں ہم وومٹنگ بھی کہتے ہیں یا اس کو آپ الٹی بھی کہتے ہیں اردو میں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارا جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بارڈی میں ڈاؤنورڈ موف کرنے کی بجائے بیک ورڈ موف کرتے ہیں یعنی کہ فوڈ کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اورل کیاوٹی سے سٹامک سٹامک سے سمال انٹسٹین اور پھر لارج انٹسٹین کے ذریعے سے بارڈی سے خارج ہو بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ جو ہے وہ سٹامک سے واپس ایسو فیگلز کے ذریعے سے اورل کیاوٹی کے ذریعے سے موہ سے باہر آ جاتی ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایمیسس یا وومٹنگ اس میں دو طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایمیسس اور ایک ہوتی ہے موشن سکنس ایمیسس آپ کی الٹی کو کہتے ہیں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ میں ہے اس وقت بھی اگر آپ کی فوڈ جو ہے وہ مو سے باہر آ جاتی ہے تو اس کو آپ وومٹنگ کہتے ہیں بٹ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرنے کی وجہ سے آپ کو وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اسے پھر آپ وومٹنگ نہیں کہتے اسے ہم کہتے ہیں موشن سکنس موشن میر حرکت سکنس کا مطلب ہے بیماری یعنی حرکت کی وجہ سے جو آپ کو بیماری ہو رہی ہے اور آپ کی فوڈ جو ہے وہ موہ کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ورڈ موشن سکنس یوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ ایمیسز ہوتی کیوں ہے یا وومٹنگ پیدا کیوں ہوتی ہے ہمارے برین کے تین پارٹس ہوتے ہیں نروس سسٹم کے جس کو آپ سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اس کے تین مین پارٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس فورن برین آتا ہے میڈ برین آتا ہے اور ہائنڈ برین آتا ہے ہائنڈ برین کے فردر بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جس میں سے دو امپورٹنٹ پارٹس ہیں ہمارے پاس میڈولا، ابلانگیٹا اور سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے پونز جس سے ہمارا پھر سپائنل کارڈ بنتا ہے یہ آپ اینیٹم میں پڑھ کر آئے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان دو پارٹس کو جب ہم اکٹھے ملا کے پڑھتے ہیں تو ان کو ہم برین سٹم بھی کہتے ہیں یہ جو ہمارا برین سٹم ہے یا یہ جو ہمارا میڈولا، ابلانگیٹا ہے یا پونز ہے اس کے اندر ایک سینٹر موجود ہوتا ہے جو کہ وومٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی وومٹنگ انڈیوز کرواتا ہے پیدا کرواتا ہے اس سینٹر کا نام ہوتا ہے سی ٹی زی سینٹر سی ٹی زی اسکارڈ کیمو ریسپٹر ٹرگر زون یہاں میں منشن کرنا بھول گئی ہوں میں نے صرف یہاں پہ منشن کیا ہے سی ٹی زی سی ٹی زی اسکارڈ کیمو ریسپٹر ٹرگر زون زون کا مطلب ہوتا ہے ایریا ٹرگر کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا سٹیمولیٹ کرنا اور کیمو کا مطلب ہوتا ہے کیامیکلز کی وجہ سے سو یہ ایسا سینٹر ہوتا ہے جب یہ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہماری بڈی جو ہے وہ وومٹنگ پیدا کرتی ہے اب یہ سینٹر کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کی کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں تو اس سینٹر کے اوپر بہت سارے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں ان ریسپٹرز کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں اس سینٹر کے اوپر سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایچ ون ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم ہسٹامینک ریسپٹرز بھی کہتے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ ہسٹامین جو ہے وہ ایک انفلمیٹری میڈیٹرز ہے ہماری باڈی میں ماس سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہسٹامین ریلیس کرتے ہیں اور ہسٹامین ہماری باڈی میں انفلمیشن کاز کرتا ہے ہسٹامین باڈی میں تقریباً چار مختلف طرح کے ریسپٹرز ہیں جن کے ساتھ ہسٹامین جا کے بائنڈ ہوتا ہے اب اس میں سے ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو ہمارا میدہ ہے یا جو ہمارا سٹامک ہے اس کے اوپر ہمارے پاس H2 ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے ماس سیلز ہسٹامین ریلیس کرتے ہیں اور وہ ہسٹامین جا کے H2 ریسپٹرز سے بائنڈ کرے گا تو آپ کے میدے کے اندر پرابلم ہوگی آپ کے میدے کے اندر انفلمیشن ہوگی سوزش ہوگی کوئی بیشی ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ کا ماس سیل ہسٹامین ریلیس کرتا ہے اور یہ ہسٹامین جا کے H1 ریسپٹرز سے بائنڈ کرتا ہے تو H1 ریسپٹرز ہمارے پاس برین میں موجود ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے پاس CTZ سینٹر میں موجود ہوتے ہیں جب یہ ہسٹامین جا کے H1 ریسپٹرز سے بائنڈ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے برین کے یا ہمارے CTZ سینٹر کے جو وومٹنگ سینٹر ہے اس کے H1 ریسپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے H1 ریسپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو CTZ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے سیکنڈ ریسپٹرز جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو ہم D2 ریسپٹرز کہتے ہیں D2 کا مطلب ہوتا ہے دوپامین ریسپٹر دوپامین ایک ہمارے پاس نیورو ٹرانس میٹر ہے جو کہ موشنی سمپتھائٹک سسٹم کا نیورو ٹرانس میٹر ہے جب ہم ایکٹیو حالت میں ہوتے ہیں تو یہ بارڈی جو ہے دوپامین زیادہ ریلیس کرتی ہے اب دوپامین کے بھی ہمارے پاس پانچ ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں D1, D2, D3, D4 and D5 اب یہ پانچوں کے پانچوں ریسپٹرز بارڈی میں مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو ہمارا وومٹنگ سینٹر ہے جس کا نام CTZ سینٹر ہے اس کے اوپر جو ریسپٹر موجود ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے D2 ریسپٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ کی بارڈی دوپامین زیادہ ریلیس کرتی ہے اور وہ دوپامین جا کے ہمارے CTZ سینٹر کے D2 ریسپٹر کے ساتھ بائن کرتا ہے تو وہ ہمارے CTZ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جب CTZ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ وومٹنگ کو انڈیوز کرواتا ہے ہمیں وومٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تیسرے ریسپٹر جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں CTZ سینٹر کے اوپر ان کو آپ کہتے ہیں مسکرینک ریسپٹر یہ آپ ایٹونومک نروس سسٹر میں پڑھ کر آئے ہیں مسکرینک ریسپٹر کونسے ریسپٹر ہوتے ہیں یہ پیرا سمپتھائٹک سسٹم کے ریسپٹر ہوتے ہیں پیرا سمپتھائٹک سسٹم ہمارا وہ سسٹم تھا جو اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم ریسٹنگ حالت میں ہوتے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا کہ پیرا سمپتھائٹک سسٹم کا جو نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے وہ ایسٹائل کولین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ریسٹنگ حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ایسٹائل کولین ریلیز کرتی ہے اور اگر یہ ایسٹائل کولین آپ کے سی ٹی سینٹر کے مسکارینک ریسپٹر کے ساتھ جا کے بائنڈ کر جائے گا تو یہ کیا کرے گا آپ کے سی ٹی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو وومٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو ہم نے وہاں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس پیرا سمپتھائٹک سسٹم ہوتا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو باڈی کی سکریشنز انکریز ہو جاتی ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پیرا سمپتھائٹک سسٹم کی ایکٹیویٹ ہونے اس کی وجہ سے کیونکہ ہم ریسٹنگ حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری آنکھوں کی سکریشنز اس کو پلیکریمل سکریشنز کہتے ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں ہمارے سلائیوہ کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے رات میں ہمارے یورین کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وومٹنگ بھی دسٹامین بائنڈ کر گیا ہے یا ڈی ٹو ریسپٹر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کیونکہ ڈوپامین اس کے ساتھ بائنڈ کر گیا ہے یا مسکارینک ریسپٹر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کیونکہ اسے ٹائلکولین اس کے ساتھ بائنڈ کر گیا ہے اب ہم نے پیشنٹ کی وومٹنگ کو ختم کرنا ہے یا ریڈیوز کرنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایسی میڈیسنز استعمال کریں جو کہ جا کے ان ریسپٹرز کو بلوک کر دیں نہ ہی ریسپٹرز ایکٹیویٹ ہوں گے نہ ہی سیٹیزی سینٹر ایکٹیویٹ ہوگا نہ ہی وومٹنگ پیدا ہوگی تو ہم مختلف طرح کی ڈرگز یوز کرتے ہیں جو کہ جا کے ان ریسپٹرز کو بلوک کرتی ہیں آپ نے اس کی کلاسیفیکشن بہت اچھے سے یاد کرنی ہے یہ وائیوہ پوائنٹ آف یوز سے اور لانگ قویسٹن کے حوالے سے بڑی امپورٹن کلاسیفیکشن ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں درگز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایمیسس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پہلی پہلی آتی ہیں دی ٹو ریسپٹر انٹیگونیسٹ یا آپ دی ٹو ریسپٹر بلوکر بھی لکھ سکتے ہیں یہ وہ دوائیاں ہوں گی جو کہ جا کے دوپامین کے ریسپٹرز کو بلوک کریں گی جب دوپامین کا ریسپٹر بلوک ہو جائے گا تو دوپامین ہمارے سیٹیزی سینٹر کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا اور ہمیں وومٹنگ پیدا نہیں ہوگی ڈرگز کے نام آپ یاد رکھیں گے میٹاکلوپرامائید اور دوسری ہمارے پاس ہے ڈوم پیریڈون سیکنڈ ہمارے پاس آتے ہیں انٹی مسکارینک ریسپٹر یعنی کہ یہ وہ ڈرگز ہوں گی جو کہ مسکارینک ریسپٹر کو کیا کریں گی جا کے بلوک کریں گی مسکارینک ریسپٹر بلوک ہوگا سیٹیزی سینٹر بلوک ہوگا وومٹنگ پیدا نہیں ہوگی ڈرگز کا نام ہے ایٹروپین اور سکوپولامین آپ اس کو پیرا سمپتھائٹک انٹیگونیسٹ ڈرگز کی کلاسیفکیشن میں جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی آپ نے یہ ڈرگز پڑھی ہے اور وہاں پہ ہم نے اس کے یوز میں پڑھا تھا کہ یہ دوائی جو ہے موشن سکنس کو وومٹنگ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے وہاں پہ میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ جب ہم ایمیسز پڑھیں گے تو ایمیسز میں ہم اس کا دوبارہ سے یوز پڑھیں گے کہ کیوں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایمیسز کی ٹریٹمنٹ کے اندر تیسری جو آپ کے پاس ڈرگز آتی ہیں وہ آتی ہیں اگر آپ یہاں پہ ایچ ٹو ایچ ٹری ایچ فور کچھ بھی لکھ دیں گے تو آپ کی کلاسیفکیشن غلط ہو جائے گی اس میں ڈرگز آتی ہیں ڈائمن ہائیڈرینیٹ اور آتی ہے میکلیزین جس طرح سے یہاں پہ اس کے علاوہ جو فورت کلاس ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے سیڈیٹیو انڈ ہیپنوٹکس یعنی کہ وہ دوائیاں جو کہ ہماری باڈی کو سکون دیتی ہیں اور نیند پیدا کرتی ہیں ان کو آپ سیڈیٹیو انڈ ہیپنوٹکس کہتے ہیں یہ چپٹر آپ پڑھ کے آئے ہیں سینٹر نروس سسٹم جس میں باربیچولیٹس آتے ہیں اور بینزو ڈائزپینز آتی ہیں ظاہر ہے جب آپ ریسٹنگ کنڈیشن میں جائیں گے اور آپ نیند کی حالت میں ہوں گے تو اس ٹائم وومنٹنگ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی سب سے پہلی ڈرگ ہم ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو کہ ہے میٹو کلوپرامائیڈ میٹو کلوپرامائیڈ جو ہے وہ ڈی ٹو ریسیپٹور کو بلوک کرتی ہے اور اس کو میسز میں استعمال کرتے ہیں فرسٹ لائن بہت امپورٹنٹ ہے سیمپل اس کی فرمیکو کاریٹکس ہے سیمپل سے مراد ہے آپ اس کو اوریلی لیتے ہیں باڈی میں اچھے سے ایبزورب ہوتی ہے میٹو بلائز لیور سے ہوتی ہے اور یورین سے ایکسکریٹ ہوتی ہے جو میرے پرانے سبسکرائبرز ان کو پتا ہے کہ سیمپل کا مطلب آپ نے کیا لکھ کر آنا ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل نہیں لکھ کر آنا آپ نے لکھنا ہے دس ڈرگ اس ٹیکن اوریلی اس کے بعد آجے اس کا میکنیزم افیکشن جو کہ آپ سے وائیوہ میں یا ایم سیو کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے میکنیزم افیکشن میں آپ کو نام بتا رہا ہے کہ یہ دوائی کیا کرتی ہے ڈیٹو ریسیپٹرز کو بلوک کرتی ہے تو ہم ایکسپلین کریں گے کہ ڈیٹو ریسیپٹرز جو ہیں وہ سیٹیزی سینٹر کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو کہ برین کے اندر سینٹر ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جب یہ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وومٹنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس سینٹر کو بلوک کرنا ہے اور جب ہم یہ دوائی دیں گے تو یہ کیسے جا کے بلوک کرے گی یہ ڈیٹو ریسیپٹرز کو بلوک کر دیں گی جب ڈیٹو ریسیپٹرز بلوک ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سیٹیزی سینٹر بھی بلوک ہو جائے گا اور سیٹیزی سینٹر بلوک ہو جائے گا تو ہمارے پاس وومٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لہٰذا ہم اس دوائی کو کہاں استعمال کرتے ہیں اس دوائی کو ہم استعمال کرتے ہیں وومٹنگ کی ٹویٹمنٹ کے اندر اس کو استعمال کر جاتا ہے درہ جائے گی اس کا ایڈی آر کیا ہوتے ہیں اس کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں تو کوئی خاص اس کا ایڈی آر ہوتنگ ڈائریا نوزیا لکھ کے آ جائیں گے تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے آپ نے تھوڑا سا اس کو سمجھ کے کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈرگ آتی ہے سیکنڈ وہ ہے ڈائمن ہائیڈرینیٹ یہ کیا کرتی ہے یہ ایچ ون ریسپٹر کو بلوک کرتی ہے بس یہ لائن آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کون سی ڈرگ کس چیز پر جا کے بلوک کر رہی ہے کون سی ڈی ٹو کو بلوک کر رہی ہے کون سی ایچ ون کو بلوک کر رہی ہے کائنیٹکس جو ہے وہ اس کی سمپل ہے اس کے پاس آجائیں جناب اس کے میکنیزم آف ایکشن کے اوپر تو یہ جو ڈرگ ہے تو ہم اس کو ایکسپین کریں گے کہ ایچ ون ریسپٹر جو ہیں وہ سی ٹیزی سینٹر میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور سی ٹیزی سینٹر برین میں ہوتا ہے جب ایچ ون ریسپٹر ایڈورس ایفیکٹ سیم ہے وہ ہی جو ہم نے پیچھے منشن کی ہے سر میں درد ہوگا ہلکا پھلکا سا تھکاوت ہو سکتی ہے مسل پین ہو سکتا ہے اور لاسٹ رگ جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ہے ایٹروپین اور سکوپولامین یہ ایک انٹی مسکارینک ڈرگ ہے آپ کا بتا ہے مسکارینک ریسپٹر کس کے ہوتے ہیں یہ پیرا سمپتھائٹک سسٹم کے ریسپٹرز ہوتے ہیں تو پیرا سمپتھائٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے پیرا سمپتھائٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو بارڈک کی سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں جس میں ایک سیکریشن وومٹنگ بھی ہے کہ وومٹنگ زیادہ پیدا ہوتی ہے سو ہم کیا کریں گے اس سسٹم کو بلوگ کریں گے لہٰذا میٹروپین استعمال کریں یا سکوپولامین استعمال کریں وہ ایمیسز کو ٹویٹ کرے گیا اگین فارمیکو کینیٹکس اس کی سیمپل ہے ڈائنمکس میں آپ مینچن کریں گے کہ مسکارینک ریسپٹرز وہ سیٹیزی سینٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں جب مسکارینک ریسپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کس کے ذریعے سے سیٹائل کولین کے ذریعے سے تو سیٹیزی سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے وومٹنگ انڈیوز ہوتی ہے جب ہم یہ ڈرگ دیتے ہیں تو یہ سیٹائل کولین کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے اور اس سیٹائل کولین کو مسکارینک ریسپٹر پر بائنڈ ہونے سے روک دیتی ہے جب اس سیٹائل کولین مسکارینک ریسپٹر پر بائنڈ نہیں ہوتی تو سسٹم جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اور جب سسٹم بلوک ہو جاتا ہے تو باڈی کی سیکریشنز کیا ہو جاتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں لہٰذا اس دوائی کو ہم یوز کرتے ہیں وومٹنگ پلس موشن سکنس کے لیے سپیسیفکلی جو آپ کا سفر ہے آپ ٹریول کر رہے ہیں جس کو آپ موشن سکنس کہتے ہیں موشن سکنس کی وجہ سے جو الٹی آتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اگین اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہیں وہ بہت سیمپل ہیں سر میں درد ہیڈک ہونا مسل پین ہونا ہلکی پھلکی سے تھکاوٹ ہونا یہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز like this channel and subscribe my channel thank you so much اللہ حافظ